یقیناً سب طرح کی تعریف اللہ وحدہ اللہ شریک کے لیے درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں یہ سال دوہزار بیس تقریباً ابھی کچھ دنوں میں ختم ہونے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکتیس دسمبر کی بات ہے کہ جو بیماری جسے کوویڈ نائنٹین کہا جاتا ہے وہ نائنٹین بھلی ہے وہ ٹوئنٹی تھی کیونکہ وہ دوہزار انیس کے آخری دن میں ڈسکاور ہوئی تو دوہزار انیس کا نائنٹین بن گیا ہو بہت سے لوگ اس سال کے بارے میں بہت ساری باتیں بولتے ہیں ہم سب بمبئی والے جب اب الحمدللہ مسجد میں اوفیشلی جمع ہوئے ہیں جمعہ خطبے کے لیے بڑے زمانے کے بعد اللہ کے طرف سے ایک احسان ہے کہ الحمدللہ ہمیں اجازت ملی نہیں تو معاملہ ایسا تھا کہ لوگوں کی جمعہ نمازیں بھی نہیں ہو رہی تھی مسجدوں میں پورے بمبئی کے اندر عام طور پر یہی معاملہ چل رہا تھا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پابندیاں جو تھی سوشل ڈسٹنسنگ کی بیماری سے بچانے کے لیے اس کی وجہ سے مسجدوں سے بھی محروم ہم بڑے لمبے وقت تک رہے ہیں ہم لوگ بہت لمبے وقت تک باقی کنٹری کے کمپیر میں بمبئی کا معاملہ اور زیادہ شدید اور سخت رہا جگہ جگہ پر تو سیکنڈ لوگ ڈاؤن ابھی شروع ہو رہا ہے ہمارا تو فرسٹ ہی برابر سے ختم نہیں ہوا ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے حالات میں میں آج جو مقتصر خدبہ ہے آج کیس جمعہ میں میں کس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے شکر بزاری کے تعلق سے شکر بزاری کے تعلق سے ہوا کیا ہے کہ لوگ یہ سال کو لانتان کرنے لگے ہیں یہ سال کو برا کہنے لگے ہیں یہ سال تو ایسا ہے ویسا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کیا سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ آدم کی اولاد مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے یسر والدہر جب وہ وقت کو گالیاں دیتا ہے والدہر اللہ نے کہا میں زمانہ ہوں اب وقت کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے یہ سال ایسا ہے مطلب کیا سال کا چلانے والا کون ہے سال میں جو کچھ ہوا کس کی مرضی سے ہوا بھائی تو اگر کوئی برا کہہ رہا ہے تو کس کو برا کہہ رہا ہے اللہ کو برا کہہ رہا ہے تو آئیے میں بھائیوں ہم سب جو بھائی آج جمع ہیں جمعہ خدبے میں ہم سب آج شکر گزاری کی بات کرتے ہیں یہ حالات میں جب میں دیکھ رہا ہوں لوگ ماسک پہن کر کے بیٹھیں اور ہم لوگ جو سارے حالات سے گزر رہے ہیں کہ وہ حالات چل رہے ہیں کہ اگر کسی کو سردی خانسی ہو جائے تو سب سے خطرنا ہے بیماری یہی آج اور مطلب لوگوں کی نظروں میں یہی ہے اور یقیناً بہت ساری بیماری سے یہ لوگ مقتلا بھی ہوئے ہیں اور بہت سی لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے تو آئیے ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں آج کی خدبے میں سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں انسان جو ہے نیچر سے ناشکرہ ہوتا ہے انسان کا نیچر جو ہے نا فطرت جو ہوتی نا عام طور پر فطرت جو دیفولٹ کہیں گے وہ عام طور پر انسان ناشکرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَقَلِيلُ مِنِ عَبَادِيَ الشَّكُورُ میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں تو اللہ کے بندوں میں ہم جیسے انسانوں میں آپ کے میرے جیسے انسانوں میں بہت زیادہ ناشکری عام ہوتی ہے اور جب وہ ایک عام فطرت ہوتی ہے نا اس میں فصل کر کے گر جانا بہت آسان ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے کہ آدمی کروڑوں احسانوں کو نہ دیکھے اور جو چیز نہیں ہے وہی دیکھے یہ یہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں آئیے ہم وہ اکثر انسان جو کر رہے ہیں جو اکثر انسان ناشکرے ہیں ہم وہ اکثریت کے راستے کو چھوڑ کر ہم جو قلیل جو ہے نا قلیلوں میں عبادی شکور اللہ نے کہا بہت کم میرے بندوں میں شکر گزار رہے ہیں وہ کم انسانوں کی جو فطرت ہے جو ان کی جو صفت ہے وہ ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اب وہ کیسے آئے گا میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی شخص بھلے کوئی دنیا کا انسان ہے جو سب سے پریشان انسان ہے آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں جو دنیا کا سب سے پریشان انسان ہے اس کے بارے میں کیا ہے معلوم ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی سورہ سولہ آیت نبات رہا اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِیمَتَ اللَّهِ لَا تُغْصُوحَ تم اللہ کی نعمتوں کو گھنا چاہو تو گھن نہیں سکتے یہ آئے تو اس شخص کے لئے بھی ہے جو دنیا کا سب سے پریشان انسان ہے آج کا جو سب سے زیادہ مشکلوں سے گزر رہا ہے نا اس کے پاس بھی اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ اگر وہ گھنا چاہے تو گھن نہیں سکتا لیکن ہوتا کیا ہے انسان کے پاس اگر کروڑوں چیزیں ہیں نا وہ نہیں دیکھے گا ایک چیز نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بڑے سے بڑے شخص کو دیکھ لو میرے بھائیوں جو ناشکرہ بننا ہے نا کسی کو بڑے سے بڑا کروڑ پتی ہے میرے پاس ویسا گھر نہیں ہے میرے پاس ویسی اس کے جیسی گاڑی نہیں ہے ویسے اس کے جیسے انویسمنٹ نہیں ہے ویسی چیز نہیں ہے نبی صلی اللہ سے نے فرمایا آدم کی اولاد کے پاس وادی بھر کے سونا ہونا تو اس کو اور ایک وادی چاہیے کوئی اس کے بغیر نہیں اور ایک اور وادی ہو تو ایک اور وادی چاہیے اس کی تو انڈیا نہیں ہے اور کوئی چیز آدم کی اولاد کے پیٹ کو نہیں بھرنے والی سوائے قبر کی مٹی کے اس کے سوا کوئی چیز بھرتی بھی نہیں ہے آدم کی اولاد کے پیٹ کو انسان کا پیٹ ہے ہی ایسا انسان ہوتے ہیں اتنے سارے اتنے ناشکرے میں بھائی ہوں ہمیں وہ طرز پر نہیں چلے ہیں تو آئیے ہم سب کیا کریں اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب اپنے سے زیادہ والوں کی طرف دیکھو تو اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھو کہ اس سے تمہارے اندر شکر گزاری آئے گی تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں پاس جو ہے مجھ سے کم والے ہیں ان کا کیا حال تو پھر الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے یہ سارے حالات ہیں یہ چیز ہے الحمدللہ جانتا ہوں کہ سہت کا معاملہ ہو اکنومی کا معاملہ ہو معیشت کا معاملہ ہے بزنس کا معاملہ ہے ہر چیز پر پریشانی آئی ہے مشکلیں تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قابد بھی ہے اور باسط بھی ہے تنگیل آنے والا بھی وہی ہے کشارگی پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ الگ الگ حالات سے انسان کو گزارتا ہے انسانوں میں دو ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ ملنے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں اور سب کچھ کھونے کے بعد بھی بھولتے ہیں مطلب دونوں ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مشکلوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں آسانی میں بھولتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آسانی میں بھولتے ہیں مشکلوں میں بھی بھولتے ہیں مطلب بعض لوگوں کو جب مشکل آتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حج میں بتایا سورہ بائیس آیت نمبر گیارہ وہ من الناسی انسانوں میں ایسا بھی شخص ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت شرط پہ کرتا ہے شرط پہ کرتا ہے کس شرط پہ خیر ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے اگر مشکل آتی ہے چہرہ پلٹ کے چلے آتا ہے مطلب وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی یہ سوچتے ہوئے کہ میں عبادت کروں گا تو مجھے یہ ہاتھ دو یہ ہاتھی چاہیے یہیں یہیں چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ردوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت اس شرط پہ کرتے ہیں ان کو اچھا ملتا ہے تو خوش رہتے ہیں پریشانی ملتی ہے نا انقلبہ علا وجہی چہرہ پلٹ کر کے چلے جاتے ہیں خصیرت دنیا والا آخرہ دنیا بھی جاتی ہے ان کی نقصان میں آخرت بھی جاتی ہے نقصان میں ہم لوگوں کو ویسا نہیں بننا ہے میبھائیو یاد رکھو یہ دنیا کونسی جگہ ہے انتہان کی جگہ ہے یہ ریزلٹ کی جگہ نہیں ہے ریزلٹ کی جگہ بہت بڑی ہے یہاں کی ہر منٹ سے وہاں کے کروڑوں کروڑوں سال پہ اثر پڑنے والا ہے یہاں کی ہر منٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ہر لمحے میں کیا کرتے ہیں وہ لمحے لمحے سے وہاں کے عربوں عربوں سال کا اثر ہے وہ آخرت ہے وہ اصل زندگی ہے یہ ہے انتہان کی جگہ یہاں پہ جس کے پاس ہے بھی نا ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے اور جو پریشان ہو کر جیتے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کم ہیں لیکن خوشی کی نینس ہوتے ہیں تو خوشی کوئی مادی چیزوں سے کنیکٹر نہیں جیسے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ یہ چیز ہے تو خوش رہوں گا میں یا یہ چیز گھر میں آ جائے نا بیوی بچے خوش رہیں گے بھائے لوگ جن کی گھر میں سب کچھ ہے لیکن بیوی بچے ہیں ان کے فرحی خوش ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کی گھر خوشیوں سے بھرے ہوئے ہیں جبکہ ان کے پاس بہت کم ہیں کیونکہ وہ چیز جو ہے نا وہ شکر گزاری ہوتی جس چیز سے فرق پیدا ہوتا ہے نا ایک انسان کے دل میں وہ ہے شکر گزاری میرے بھائیوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا وَمَن شَكْرَا فَإِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِي جو شکر گزاری کرتا ہے خود کے لئے کرتا ہے شکر گزار کوئی بنے گا اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں فائدہ کس کا ہے ہمارا ہی ہے جو شکر گزاری کرتا ہے خود کے لئے کرتا ہے تو ہمارا خود کا فائدہ ہے میرے بھائیوں میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کو گروں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّمَا بِنِّيْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو مطلب لوگ جو ہوتے ہیں آپ پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں پریشانی یہ نمبر ون پریشانی نمبر دو پریشانی نمبر تین پریشانی پریشانیوں کو فَحَدِّث بیان کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا بِنِّيْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث کیونکہ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا الحمدللہ اللہ نے یہ دیا تو پھر کیا ہوتا ہے شکر گزار بنتا ہے اور اگر صرف پریشانیوں کو گلتا ہے تو نہ شکر بننے کا معاملہ ہوتا ہے وہ چیز ہوتی اس کے اندر کے میں پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے دیکھ لو میرے بھائیوں تو دنیا میں جینے کے دو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِمَّا شَاکِرِن اِمَّا کَفُورَ چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو شکر گزار بن کے بھی جی سکتے ہو انکار کرنے والے بھی بن سکتے ہو میرے بھائیوں ہمارے لئے بہت اچھی مثال سلیمان علیہ السلام میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نوازی تھی نا ویسا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہسٹری میں انسانوں کو نہیں نوازا ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کی کیا معاملہ تھا کہ سوچو ان کے کنٹرول میں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی کتنی بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو دی تھی لیکن جو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ میں لوگ فرم بنا کے لگاتے ہیں حادہ من فضلی ربی یہ ہے میرے رب کے فضل میں سے یہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہے جو قرآن میں دی ہوئے اس کے آگے کیا ہے اس کے آگے یہ ہے حادہ من فضلی ربی یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ اس کا انکار کرتا ہوں میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے شکر گزاری جب کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا ایک بہت بہت فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا کہ لئین شکر تم اگر تم شکر گزار بنو گے لَعَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور دوں گا میں تمہیں اور دوں گا وَلَعِنْ كَفَرْتُمْ اگر تم کفر کروں گے انکار کروں گے اِنَّا دَابِ لَشَدِيدُ تو میرا عذاب بھی باکھ سکتا ہے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے جب کہا تھا چیلنج جو کیا تھا اور خود کے نقصان کے لئے خود کی بربادی کے لئے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو امتحان کے طور پر رکھا ہے دنیا میں شیطان کو امتحان کے طور پر رکھا ہے شیطان کا اللہ کا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے صرف حق کے اندر ہمارا امتحان چل رہا ہے ایک امتحان میں آتا ہے صحیح جواب چلو تو صحیح جواب بھی ہوتا ہے غلط جواب بھی دی ہوتے ہیں شیطان غلط جواب ہے اس کو نہیں سلیک کرنا ہے اس نے کہا تھا اللہ سے کیا کہا تھا سورہ آلاف کے آیت ہیں سورہ سات آیت نمہ سولہ سترہ اٹھرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے کہا اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا کس کا آدم کا آدم کی اولاد کا ہم سب کا کہاں پہ سیدھے راستے پر ثمہ لاتی انہم انبینی ایدیہم پھر آگے سے حملہ کروں گا ومن خلفیم پیچھے سے کروں گا وانا ایمانیہم دائے سے کروں گا آخری بات سوئیے وَلَا تَجِدُوا اَكْتَرَهُمْ شَاکِرِينَ ان میں سے اکثر کو تُو ناشکرہ پائے گا معاملہ کیا ہے ناشکرہ بنانا چاہتا ہے شیطان اللہ چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار بنیں تمہیں بھائیوں آج کی خدبے میں شکر گزاری کی دعوت ہے یہ سوچو کیا ہے میرے پاس الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کو سوچو الحمدللہ یہ مت سوچو کیا نہیں ہے یہ سوچو کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں انڈھیل دیئے اس پر ان پر ہم پر انڈھیلی ہوئے اللہ نے نعمتیں ظاہرتوں و باتنا ظاہر یعنی دکھتی ہے جو ظاہر ہے اور باتنا چھپی ہوئی چھپی ہوئی نعمتیں ایسی بھی نعمتیں ہیں جو ظاہر ہیں ایسی بھی نعمتیں ہیں جو چھپی ہوئی کیا آپ کو پتا ہے جو ڈزیز آئی ہے ایسی لاکھوں ڈزیز آ سکتی تھی لاکھوں اللہ تعالیٰ نے رکا ہوا ہے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیماری آئے ہوئی یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لاکھوں بیماریاں نہیں آئے ہوئے اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا میں انسان مر مر کے جیتا جیتا مر مر کے جیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی دیئے کہ الحمدللہ آدمی اپنی زندگی جو اللہ نے مقرر کی ہے جیئے گا کوئی نہ کوئی بہانہ رہے گا جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ رہے گا جانے کا ایک دن جانا تو ہے ہی کوئی بھی ہمیشہ کے لئے تو آیا نہیں ہے لیکن صحیح بات کیا ہے میرے بھائیوں ہم لوگوں کو ناشکرے لوگوں میں سری بننا ہے ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے شکر گزار بننا ہے کم ہیں وہ لوگ وہ لوگ کم ہیں قرآن میں دیا ہے نا قلیل من عبادی شکور اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں سوال یہ کہ آپ اس میں ہو میں اس میں ہوں یا ہم لوگ نہیں ہیں اس میں سوال یہ ہے بھائی تھوڑے سے لوگ ہیں وہ ہم ان میں بنیں گے کی نہیں بنیں گے می بھائیوں ارادہ کرو کہ ہم لوگوں وہ قلیل میں سے بنیں گے شکر و غزار لوگوں میں سے بنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ارادہ کرو می بھائیوں جمعہ خدبین میں بیٹھے ہو اس سیزن میں الحمدللہ ہم سب آئے ہیں ابھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے مسجدیں آج ایک حد تک اوپن ہو گئی ہیں ماشاءاللہ تو یہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر و غزاری کا ارادہ کریں کیا ہے وہ سوچیں گے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ یہ دیا ہے اب آگے شکر و غزاری کیسے دیکھیں شکر و غزاری میں کوئی شخص ہے جو کہتے ہیں کہ میرے دل میں شکر و غزاری ہے ہاں زبان پہ کچھ بھی بولتے ہیں صحیح بات کیا ہے شکر و غزاری دل میں بھی ہونی چاہی ہے اور زبان پہ بھی ہونی چاہی ہے کسی کسی کی عادت ہوتی زبان سے شکر و غزاری لیکن دل میں بھی ہوتی تو زبان پہ بھی ہونی چاہی ہے دل میں بھی ہونی چاہی ہے وہ خالی دل میں ہی نہیں زبان پہ بھی ہونی چاہی ہے شکر و غزاری کے الفاظ بھی نکلے زبان سے مطلب بات جب کرو میرے بھائیوں تو شکر و غزاری والی بات کرو تاکہ آپ بھی دس لوگوں کو اور شکر و غزاری کی طرف بلانے والے بنو ہو سکتا ہے آپ کے خود کی فیملی سب سے پہلے آپ کی بیوی بچے ہم سب کے سب سے پہلے وہ لوگوں پہ اثر پڑتا ہے ملنے والوں پہ اثر پڑتا ہے جب کسی سے ملو تو فام ما بھی نہیں مرتی ربی کا فہد دیس یہ مات دیکھو میرا یہ نقصان ہو گیا بھائی یہ ہو گیا یہ ہو گیا سن کے ہی ڈپریسٹ ہو جائے بھئی ان سے مل کر آدمی ڈپریسٹ ہویا ہے نہیں یہ سوچے الحمدللہ ہمیں کیا سکھائے گئے مشکل میں بھی ہو تو الحمدللہ اللہ کلی حال ہر حال میں الحمدللہ کیونکہ ہر حال میں کروڑوں نعمتیں ہیں کروڑوں چیزیں اور گربر ہو سکتی تھی جو گربر ہوئی اس کے علاوہ کروڑوں اور چیزیں گربر ہو سکتی تھی کوئی ہے جو رکا ہوا ہے کوئی ہے جو رکا ہوا ہے میں بھائیوں یہ زبان سے بھی شکر گزاری جب ملو تو ایک شکر گزار بندے کی طرح ملنا ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننے والا بندہ ایک ایسا شخص جس کو احساس ہے کہ اللہ کے بہت احسان ہے مجھ پر تو یہ بہت اہم بات ہے ہم سب کے لئے سب سے پہلی چیز دل میں شکر گزاری ہو کہ دل میں ہوگی تو باہر آئے گی اور صرف دل میں ہی نہ رہے زبان پہ بھی آئے صرف زبان پہ ہی نہ ہو دل میں بھی ہو دونوں چیزیں مطلب گہرائی سے بھی ہو دل کے اندر بھی ہو ہمارے خیالات میں بھی ہو اکیلے ہیں تو بھی ہو پبلک میں ہیں تو بھی ہو خود سوچ رہے تو بھی ہو یہ ہونا بہت ضروری ہے شکر گزاری نمبر دو زبان پہ بھی نمبر تین زبان سے آگے بھی بڑھے مطلب جسم پر بھی آئے جسم پہ شکر گزاری کیسے آئے گی یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا یہ شکر گزاری اللہ کی یہ نماز شکر گزاری ہے سجدے میں گروہ تو شکر گزاری ہے میرے بھائیوں یہ شکر گزاری ضروری ہے کیونکہ ہمارا افائدہ ہے نقصان کریں گے تو نا شکرے بنیں گے ہمارا ہی نقصان ہے دنیا کا بھی نقصان ہے آخرت کا بھی نقصان ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے شکر گزاری کرنا ہے اپنی عبادتوں میں بھی اپنے جسم پر بھی کیا آپ کو پتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے نا وہ حقیقت میں اس کے دل کے اندر کے احساسات کا پروف ہوتا ہے اس کے جسم پر یا تو وہ دل میں شکر گزاری ہے تو جسم پہ شکر گزاری آئے گی اور اگر جسم پہ ہے جسم پہ بھی نہیں رہتی ہے جسم پر تب رہتی ہے جب دل سے بات شروع ہوتی ہے دل سے شروع ہو زمان تک بھی جائے اور جسم تک بھی پہنچو مطلب جسم سے جو کام کریں گے وہ شکر گزاری کے کام کریں گے اللہ کے اللہ کے احسان ہو وہ ماننے والے کام کریں گے اب آپ سوچو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے میہ بھائیوں ایک اتنا بڑا احساس دل میں ہو ہمارے احساس ہمارے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا رب میرا مالک اس کے کتنے احسان ہیں مجھ پر ماں کے پیٹ میں میں تھا وہاں سے اس نے مجھے سنبھالا میہ بھائیوں انسانوں کا کیا معاملہ ہے میں کوئی چیز جانے لگتی ہے تب احساس ہوتا ہے اچھا یہ چیز تھی آج اوزون لیئر ایک ہے آسمان میں جس کی وجہ سے سورج کی بری کرنے ہم تک آنے سے روپتی ہے ہماری حفاظت کرتا ہے یہ اوزون لیئر یہ اوزون لیئر کم ہونے لگا تو معلوم پڑھا کہ اچھا یہ تھا کتنی چیزیں ہیں جو ہے ہمیں پتا بھی نہیں کہ وہ ہے تو ہمارے نے کیا بات ہے کہ کم سے کم کچھ چیزوں سے بات تو وہ سمجھیں چیزوں سے سمجھیں کہ مجھے کس نے سنبھالا کون میری ایک ایک دل کی دھڑکن کو سنبھال رہا ہے کہ میرا دل دھڑکتا رہے آج کون ہے جو میری ایک ایک سانس کو سنبھال رہا ہے چیز کو سنبھال رہا ہے کون ہے اس پری زمین کو سنبھال رہا ہے مطلب میر بھائیوں وہ احساس کے ساتھ کھڑے ہو اب دیکھئے جب ایک انسان اس احساس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نماز میں اس کے دل میں شکر گزاری بھری ہو پھر کیا ہوگا میر بھائیوں دو چیزیں ہوں سکتی ہے نماز پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں گا وہ جو نماز جس سے چینج آ سکتا ہے وہ شکر گزاری کا پروف کیسے بن جائے وہ نماز میں ہو سکتا ہے آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے فلا کا کام کرنا ہے حقیقت کیا ہے پتہ ہے آپ کو وہ سب چیزیں کنٹرول کرنے والا بھی اللہ ہے جو اچھا ہوتا ہے جو پریشانی آتی ہے سب اللہ ہی کی طرف سے امتحان لیتا ہے وہ ہمارا رب ہے بھائی اس نے دیا وہ چاہے تو نہ دے کون اس کو کہے گا کہ یہ اس کو دینا چاہے تم کیا کونٹریک بنا گیا ہے ہم لوگ کہ اللہ مجھے تو تو دنیا میں ایسے ہی رکھ امتحان ہے وہ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے اس کو پتا ہے کیا اچھا ہے ہمارے لی کیا برا ہے ہمارے لی کوئی چیز کو ہم بولیں گے اسے کہ اللہ اچھا ہے اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہم انسانے میں بھائیوں انسان بہت بہت کمزور ہوتے ہیں قول قل انسانو ضعیفہ اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا ہے کمزور انسان کی سمجھداری اس میں ہے کہ سلنڈر کر دو رب کے آگے تم اپنے عقل کو اوپر رکھوں گے کہ رب کے فرمان کو اوپر رکھوں گے رب کی بات آگئی تو ختم ہے بس شکر گزاری یہ ہے کہ ایکسپ کر دو سلنڈر کر دو کہ نہیں میں سلنڈر ہو گیا میں اللہ کے سامنے بغاوت نہیں کروں گا میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہوں یہ جھکتے ہیں نا رکھوں میں یہ صرف جھکنا اپنی جسن سے نہیں ہے یہ اپنے دماغ کو بھی جھکانا ہے کہ اللہ تیرے سامنے میں جھک گیا تیرے آگے میں سلنڈر ہو گیا سجدے میں میں عبادت میں تیرے سامنے العالی ہے تو رب سبحان ربی العالی میں بھائیوں کیا معاملہ ہے آپ سوچو یہ نماز ہے نا آپ کو پتا ہے آپ کے کتنے کام ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی کتنے کام جو ہم چاہتے ہیں ہو جائے ہمارے اللہ تعالی نے کہا فمن شکر کیا کہا لائن شکر تم لازی دنکو تم شکر گزاری کروں گے میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا دیکھ لو سلیمان اسلام کو دیکھ لو شکر گزار بندے تھے اللہ کے اللہ نے ان کو نوازا دنیا سب کچھ نہیں ہے دنیا کچھ نہیں ہے اصل آخرت ہے لیکن یہ دنیا بھی اللہ دے گا بونس میں دے گا کسے دے گا اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی اپنے شکر گزار بندوں کو نواز دا ہے اب میرے بھائیوں یہ نماز ذریعہ بن سکتی ہمارے کتنے کام آرکومیٹک ختم ہو سکتے ہیں لیکن ویسے نماز پڑھنا ہوگا کیسے پڑھنا ہوگا شکر گزاری کے ساتھ کیسے پڑھنا ہوگا اس احساس کے ساتھ کہ میرے کام میرے کرنے سے نہیں ہوتے ہیں جو میرے سامنے آتا ہے مجھے کرنا ہے شریعت ہے یہ تو وہ نماز کی بات ہی الگ ہوگی شکر گزاری والی نماز ہو دل میں احساس کے ساتھ ہو اور صرف نماز نہیں عبادتیں ساری عبادتیں تجارت بھی تجارت میں بھی شکر گزاری ہو تجارت میں کسی کا حق نہیں لوں گا میں حلال دائرے میں رہ کر کروں گا حرام کمائی نہیں کھاؤں گا یہ بھی شکر گزاری ہے تو شکر گزاری کا کنسپ بہت بڑا زندگی کے ہر شو بے تک پہنچتا ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی جیتے ہیں شکر گزاری والی زندگی جیتے ہیں کہ ناشکری والی زندگی جیتے ہیں آخر میں میں بھائیوں میں ایک حدیث پڑھ کے ختم کرتا ہوں یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ بتایا کیسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجب اللی امر المومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اِنَّا مْرَهُ قُلَّهُ خَيْر ہر حال میں صرف خیری ہوتا ہے اس کے لئے ہر حال میں صرف خیر سنیے کیسے ہوتا ہے سنیے چاہیے آپ کو کچھ بھی آجائے کورونا آجائے ہاں لوکس کا ٹیک آئے تھے سنا وہ آیا تھا کیا بُل دے جو ہم دیکھتے ہیں وہ حریقین آیا تھا کچھ بھی آجائے اِنَّا مْرَهُ قُلَّهُ خَيْر ہر حال میں اس کے لئے خیر ہوتا ہے چاہیے آپ کو وہ چیز ہر حال میں خیر وَلَيْسَ ذَا قَلِيَحَدٍ إِلَّا لِلْمُومِن یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے صرف مومن کے ساتھ ہے اب سنیے مومن کی کیا خوبی ہونی چاہیے اِنَّا ثَابَتُ وَسَرَّا اگر اس پہ خوشی آتی ہے شکر افقانا خیر اللہ شکر کرتا ہے اس کے لئے اچھا ہوتا ہے وہ اِنَّا ثَابَتُ وَدَرَّا پریشانی آتی ہے صبر افقانا خیر اللہ صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے نعمت آتی ہے نا دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں ملوم گرور میں چلے آتے ہیں گھمن میں چلے آتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اپنے آسمان میں اڑنے لگتے ہیں اپنے آپ اپنے سے باقی لوگوں کو نیچہ سمجھنے لگتے ہیں بڑائی میں پڑے آتے ہیں شو آف میں پڑے آتے ہیں مومن کا عاملہ ایسا نہیں ہے نعمت آتی ہے تو کیا کرتا ہے شکر گزاری کرتا ہے الحمدللہ ایک ایک نعمت کا الحمدللہ اور پریشانی آتی ہے تو کیا کرتا ہے صبر کرتا ہے وہ بھی کیا ہے خیر اللہ اچھا ہی ہے اس کے لئے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق ہے اللہ ہم سب کو اپنی دل سے اپنی زبان سے اپنے جسم سے اللہ کی شکر گزاری کرنے کی توفیق ہے اللہ ہم سب کو اس کی نعمتوں کو گننے والا بیان کرنے والا بنا دے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اس کی آفیت میں رہنے کی توفیق ہے آخرت میں بھی اللہ کی حفاظت میں اللہ تعالی ہمیں رکھے امین